بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت پاکستان بہت بہت تکلیف میں ہے پاکستان کے ہر انگ انگ سے کراخ کی آواز آ رہی ہے درد میں پاکستان ڈوبا ہوا ہے پاکستان کے ایک ایک جو لوگ ہے اس کے اندر اتنی تکلیف ہے جس کے انتہاری صرف صرف چند ایک غداروں کی وجہ سے جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہیں ان چند ایک لوگوں نے پاکستان کا پوری پاکستان کے دو سو بیس ملین کو ہائی جیک کیا ہوا ہے میرے پاکستانیوں پھر آج کی وہی دعا جو میں یویل کرواتا ہوں آپ سے ڈیلی کرواتا ہوں کہ اے اللہ ہم گناہگار ہیں اے خدایہ ہمیں بخش دے اللہ میاں ہمارے گناہ ماف کر دے اللہ میاں ہم بہت گناہگار ہیں ان گناہوں کی وجہ سے شاید خدا اللہ ہماری اوپر اس قسم کی لیڈرشپ آگی ہوئی ہے خدایہ ہم بہت بہت کمزور ہیں اب تو ہی ہماری تو ہی ہیلپ کر سکتا ہے تو ہی ہمیں ماف کرنے والا ہے اور تو ہی ہمیں آگے چلانے والا ہے ہمیں کھڑا کرنے والا ہے ہماری ابھی حمد نہیں رہی میرے پاکستانیوں خدا کے لیے اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کے جو ننے ننے بچے ہیں ان سے بھی دعائیں کرویں اپنے محلے میں رشتہ داروں سے دعائیں کرویں اور ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھئے گا کہ جو کرپ مافیا ہے آپ کے اراؤنڈ جو بھی لوگ غلط ہیں ان کو بھی سمجھائیے جو کہ کہی ہے ان کو کہ غداروں کو مت آپ سپورٹ کرو سپورٹ کر رہی ہے اس پاکستان کو کرو یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان سے ہی ہماری ایک پہچان ہے دنیا میں ہم کہیں بھی چلے جائیں جس مرضی ملک کا پاسپورٹ لے لو آپ ہمیشہ سیکنڈ سٹیزن ہی کنسیڈر ہوگے کیوں کہ فرسٹ سٹیزن کس چیز کی ہے پاکستان کے کچھ بھی ہو جائے ہماری یاد رکھیے گا کہ ہم مرنا اور دفن ہونا بھی پاکستان میں اکسپٹ کرتے ہیں تو کیا ہے یہ پاکستان کی محبت نہیں تو اور کیا ہے تو آج میرے پاکستان کو ضرورت ہے ہماری ہماری قربانیوں کو ضرورت ہے ہماری لوگ روٹیوں سے ترس رہے ہیں یقین کیجئے کہ کل بھی مجھے فون آیا ایک فیملی سارا دن ان کے بچوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملا اور وہ اتنے غیرتبن بچے ہیں کہ وہ کھیتوں میں جا کے یہ جو چھوٹے چھوٹے سا کے درد ہوتی ہیں دھنڈیاں سی وہ بچارے کھاتے رہے ہیں اب یہ کنڈیشن لوگوں کی آگئی ہے کہ وہ جو روٹی ہے نا وہ بھی نصیب نہیں ہے اور کچھ لوگوں کے پاس روٹی ہے بھی لیکن وہ دینے کے لیے اسے کاثر ہیں کہ کہیں کل کی روٹی ان کی نہ ماری جائے میرے پیارے لوگوں یہ سوچو کہ وہ جو پرندہ اٹھتا ہے صبح کے وقت جب اٹھتا ہے تو وہ اللہ اس کو دیتا ہے وہ پیٹ بھر کے واپس آتا ہے کبھی دیکھئے اس نے کبھی گھونسنے میں سٹاک نہیں کیا ہوتا وہ کبھی بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہے کرنسی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ تعالی اس کو دیر ہے کیا ہم ایک انسان ہو کے اس امید پر زندگی نہیں کٹ سکتے ہمیں دوسرے کو یہی تو ہیلپ ہے میں نے پرندوں کو دیکھا ہے ایک دوسرے کو وہ دانہ مو سے نکالا ہے وہ دوسرے کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم انسان اشرف المخلوقات ہو کے پھر بھی ہم اپنے آپ کو پرندوں سے چرندوں سے بھی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا جنگل کا کہتے ہیں جنگل کا لا جنگل کا لا کہ آپ اس کو ہٹ کرتے ہیں آپ پاکستانی کبھی وائل لائف کی آپ فلمیں دیکھیں اس کے ادر آپ کو نظر آئے گا کہ اگر کسی نے ہنٹ کیا ہے کوئی شکار کیا ہے اس کا پیٹ بھر گیا تو اس کے بعد وہ کوئی ہنٹ نہیں کرتا آرام سے لیٹا ہوتا ہے اس کے پاس جانور بیٹھے ہوئے ہیں ایون چڑیاں اس کے مو سے گوشت نکال رہی تھے چھوڑ رہی ہوتی ہیں وہ کچھ نہیں کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں کس قسم کا لا ہے کہ ہمارے یہ جو پیٹ گھدار لوگ ہیں کرپ لوگ ہیں بھائی ماں چور اچکے ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے اتنا لوٹ لیا پاکستان کو پاکستان کو نچوڑ لیا انہوں نے تو لیکن اب بھی یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی جو ہیں وہ بھی پرائیم منسٹر بنے گی تو چیف منسٹر بنے گی کیا کبھی سوچیں ان کی اوقات کیا ہے لوگوں کی یہ بیسیکلی دلال ہیں دشمنوں کے دلال ہیں جو پاکستان کو بیچتے ہیں جیسے ہوتاں بزار حسن کے اندر دلال پھر رہے ہوت خاندان میں اسی سے ہے اسی بزار حسن سے ہے یہ خاندان جو ہے رہا شریف خاندان یہ شریف نہیں ہے نام شریف ہے کام ان کے دلالوں والے ہیں ان کے ابھی دیکھ لیں ان کے اولادوں کے کریکٹر بھی دیکھ لی جن کا کیا کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ ان کی میل ہے یا فی میل ہے تمام کے تمام کریکٹرلیس مورلی کبزور کرپ چور غدار یعنی کہ ان کو شرم نہیں آتے کہ جس ملک کو لوٹتے ہیں اسی کے خلاف یہ غداری کر رہے ہیں اسی کے خلاف اسی کی فوج کے خلاف یہ بکواس کرتے ہیں آئے دن آپ دیکھ لیجئے نا میرے پاکستانیوں میں اوپر نہیں کہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہر جگہ پہ گندے انڈے ضرور آ جاتے ہیں لیکن ان گندوں انڈے کو وجہ سے پورے ادھارے کو خرابت نہیں کر سکتے اسی طرح پاکستان میں یہی لوگ غدار ہیں تو ان کی وجہ سے ہم پاکستان کو برا تو نہیں کہہ سکتے ہم ان شخصیات کا نام لے کے کہیں کہ ہاں یہ غلط آدمی ہے لیکن ادھاروں کو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ آج کل میں د دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ پاکستان فوج کے اوپر بہت غلط فہمیاں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مختلف الفاظ اس کے چناؤں میں وہ غلط کرتے ہیں اور اس میں یہ جو انڈیا دشمن ہے اس کی بڑا اس چیز کو اٹھاتا ہے باطنوں کو لے کر کہ یہ ہے وہ ہے دیکھا آپ نے حالانکہ وہ اپنے گریبان میں نہیں جانکتے ان کو ان کے ملک میں کیا آتا ہے تو لہٰذا کامرس کام میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آج دیکھیں جنرل آسم انہیر سے میں نے ریکویسٹ کی ہے اور مجھے امی کیجئے گا لیکن خدا کے لیے یہ کامات کیجئے گا جو نواز شریف اور آر ایڈی جو دشمن چاہتے ہیں کہ یہ ایسا ہو ہم انشاءاللہ تعالی چند دن کی بات ہیں آپ دیکھیں گے ریزلٹ آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی ان غداروں کو سزا وہی ملے گی جو ایک غدار کو ملنی چاہیے یہ جو بیٹھی وہ مریم اور اس کا جو خاندن بیٹھا ہے انشاءاللہ یہ توری کی طرح لٹکتے ہوں گے انشاءاللہ ان کا جام جو ہے نا وہ جو سڑک پہ ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ گزرتا وہ ٹرک کے نیچے آ جاتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ان کا اللہ میرا اللہ میرا انشاءاللہ اب ابھی لیں بیجے گا ان کا کھائے ہوئے بوسے سے برا ان کا حال ہوگا یہ جائدہ دیں اور یہ جو کچھ لوٹا ان کے کام نہیں آئیں گی اور یہ خدا کا وعدہ بھی ہے تو ہمیں پاکستانیوں اس ناشتے میں پلیز ایز یوزیل جو میں آپ سے بات کرتا ہوتا ہوں کہ آپ اپنے محلے میں دیکھئے اپنے رشتہ داروں میں دیکھئے اپنے سروننگ میں دیکھئے کتنے ہیلپلیس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مزور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے نوکریاں نہیں ہیں کچھ سفید پوش ہیں جو کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے تو ایسے لوگ ڈیزرب کرتے ہیں اور ہماری مدد کا انتظار کر رہے ہیں تو میری آپ سب سے ہمبر کویسٹ ہے کہ آج کے ناشتے میں بھی آپ دعا میں یاد رکھیے گا تاکہ یہ پاکستان ان مسیدوں سے جان چھوٹے پاک فوج زنداباد پاکستان پر انداباد اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی